السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے مزید اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو شاد رکھے آباد رکھے محترم ناظرین اکرام وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا مفتی سلمان ازہری صاحب لوگ بھول گئے مفتی صاحب کو ابھی تو ایک مہینہ بھی نہیں ہوا مفتی صاحب کو لوگ بھول گئے اور یہی مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے ساتھ میں ہوا تھا ابتدام لوگوں نے مولانا عثمانی صاحب کے لیے بھی خوب آواز برند کی خوب مطالبے کیے حکومت سے ان کی رہائی کو لے کر اور خوب لوگوں نے دعائیں کی دھیرے دھیرے لوگ خاموش ہو گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا عثمانی صاحب آج بھی جیل میں ہیں اور یہی کچھ مفتی سلمان ازہری صاحب کے ساتھ میں ہو رہا ہے لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں حکومت مسلمانوں کو تسلی دیتی رہی کہ یہاں سے بیل مل گئی مسلمان خوش ہو گئے دوسری جگہ ہے کہ اب وہاں سے بھی بیل مل جائے گی اسی طرح ٹالا جاتا رہا اور مسلمان خاموش ہو گئے ابتدام میں تو لوگوں نے خوب مفتی صاحب کے حق میں دعائیں کی خوب ساتھ دیا مفتی صاحب کا خوب سپورٹ کیا ہر مکتب ہے فکر کے لوگوں نے مفتی صاحب کی حمایت میں آواز بلند کی لیکن دھیرے دھیرے لوگ خاموش ہوتے چلے گئے لوگ بھولتے چلے گئے اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ مفتی صاحب آج برودہ کی جیل میں ہیں مفتی صاحب جیل پہنچ گئے ہماری خاموشی کی وجہ سے اگر ہم لوگ خاموش نہ بیٹھتے تو مفتی صاحب آج جیل میں نہیں ہوتے اور ہم لوگ تو بہت پریشان ہیں مفتی صاحب کے بارے میں جاننے کے لیے مفتی صاحب کس حال میں ہیں ان کو کب رہا کیا جائے گا کب پاسہ ان کے اوپر سے ختم کیا جائے گا کس حال میں ہیں وہ جیل میں ان کے ساتھ میں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی صحیح نیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہے لوگ انہیں بھولتے چلے جا رہے ہیں کچھ ہی لوگ ان کو یاد کیے ہوئے ہیں کچھ ہی لوگ اب انہیں یاد کر رہے ہیں مفتی صاحب کے خاندان والے ان کے گھر والے جو مفتی صاحب کے وکیل ہیں وہ اور کچھ اور دیگر حضرات ہیں جو مفتی صاحب کو یاد رکھے ہوئے ہیں باقی لوگ مفتی صاحب کو بھول گئے اور جتنے بھی مفتی صاحب کے گروپس ہیں مفتی صاحب کے نام سے چلتے ہیں جتنے بھی پیج چلتے ہیں میں کئی گروپ میں کئی پیج میں شامل ہوں لیکن وہاں بھی خاموشی ہے وہاں بھی کوئی صحیح نیوز مفتی صاحب کے لیے دینے کو تیار نہیں ہے کوئی تیار نہیں ہے جو ہمیں معلوم ہے وہی کچھ ان میں بھی بتایا جا رہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ پاسہ آئیت کیا گیا مفتی صاحب کے اوپر اس وقت بڑودا کی جیل میں ہیں یہی کچھ گروپوں میں بھی بتایا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا بتایا گیا تحفظ نام سے رسالت گروپ وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ مفتی سلمان عزری صاحب بڑودا گجرات کی جیل میں بخیر و آفیت ہیں اور ان کو کھانے پینے اور نماز کی تمام سہولت حاصل ہے بڑودا کے سنی حضرات ان کا پورا پورا خیال رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل ان کی خبرگیری کر رہے ہیں پہلی بات تو میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ کوئی بندہ جیل میں ہو اور وہ بخیر و آفیت ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے پردے کے پیچھے نہیں معلوم کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ ہی بہتر جانے لیکن لوگ سب تو خاموش ہیں کوئی صحیح بتانے کو تیار ہی نہیں ہے اور بڑودا کے سنی حضرات ان کا پورا پورا خیال رکھے ہوئے ہیں تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ مفتی صاحب تو جیل میں ہیں مفتی صاحب جیل میں ہیں باہر کے لوگ کیسے خیال لکھے ہوئے ہیں خیر آگے دیکھتے ہیں ان کی گرفتاری اور پاسہ آئید کیے جانے کے خلاف احمد آباد ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے جس کی سماعت کا انتظار ہے آپ دعا کرتے رہیں یہ اچھی بات ہے یہ خوشی کی بات ہے کہ ہائی کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی گئی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد مفتی صاحب کے بارے میں اچھی خبر سننے کو ملے گی دعاوں کے واسطے کہا جا رہا ہے تو ہم تو دعا کر ہی رہے ہیں اور آپ بھی دعائیں کریں آج جمعہ کا دن ہے میں یقیناً اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت مسلمانوں نے مفتی صاحب کے حق میں دعائیں کی ہوں گی آج بہت لوگوں نے مفتی صاحب کے لئے مولانا عثمانی صاحب کے لئے دعائیں کی ہوں گی ہم بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مفتی صاحب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور مفتی صاحب کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے اور جتنے بھی بے گناہ مسلمان جیلوں میں ہیں اللہ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور ہمارے ملک میں پیار محبت بھائی چارہ بنا رہے اور تمام مسلمانوں کی جان و مال عزت اور عبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین دوستو آپ لوگ بھی مفتی صاحب کے لئے دعائیں کرتے رہے ہیں مفتی صاحب کو بھولے نہیں دیکھئے ہم لوگ مولانا عثمانی صاحب کو بھول گئے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا صاحب آج بھی جیل میں ہیں دو دھائی سال ہو گئے وہ جیل میں ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی ہے کہ کب انہیں رہا کیا جائے گا لوگ خاموش ہیں گئے اب تو ان کا ذکر بھی نہیں کر رہے ہیں لوگ اور یہی اگر چلتا رہا تو مفتی صاحب کے لئے بھی ودن دور نہیں کہ انہیں بھی بڑی سازش کے تحت لمبے عرصے کے لئے جیل میں ڈال دیا جائے اس لئے دوستو مفتی صاحب کو بھولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی دعاؤں میں مفتی صاحب کو شامل رکھیں جو جس طرح سے مفتی صاحب کی مدد کر سکتا ہے وہ اس طرح سے مفتی صاحب کی مدد کرے اور جو کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ دعائیں ضرور کر سکتا ہے تو مفتی صاحب کے لئے دعائیں کریں اور انشاءاللہ یقین اللہ نے چاہا تو ہمیں بہت جلد اچھی خبر مفتی صاحب کے بارے میں سننے کو ملے گی